انٹیریئر سندھ لے لیں یا ساؤتھ پنجاب کے جو علاقے ہیں وہ لے لیں یا آپ بلوچستان کے قبائلی نظام میں جکڑا ہوا ہے انسان کو تو اس کو کسی قسم کی کوئی ازادی نہیں ہے وہ پڑھنے کی ازادی نہیں ہے سوچ کی ازادی نہیں ہے فکر کی ازادی نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتا ہیومر رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاب چوہدری ناظرین ہیومر رائٹس میں آج بات کریں گے آرٹیکل الیون آف تا کونسٹیٹوشن آف پاکستان کے بارے میں آرٹیکل الیون کو ایک نظر دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں آرٹیکل الیون سلیوری فوسٹ لیبر آن پروہیبیٹڈ سلیوری نون اگزیسٹنٹ ان فر بیڈن آرٹیکل کتا کو ہم نے پڑھا تو جس سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ کسی بھی شخص سے جبری مشکت نہیں لی جا سکتی آپ اس کی خواہش کے براکس آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہر صورت آپ کے لیے کام کرے اور کوئی بھی جو بچہ ہے جس کی عمر چودہ سال سے کم ہے وہ کام کے لیے نہیں رکھا جا سکتا اس سے کام نہیں لیا جا سکتا وہ آئین جو کہتا ہے کہ وہ ممنوع ہے کہ اس سے کام لیا جائے آئین کا یہ جو آرٹیکل گیارہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور جس سے یہ مفہوم سامنے نکلتا ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی دوسرا شخص اس طرح اپنے لیے نہیں رکھ سکتا جس طرح ایک مال کی عصیت ہوتی ہے جس طرح مال ایک دوسرے کو بیچا جاتا ہے اس طرح کوئی شخص کسی دوسرے کو بھی بیج نہیں سکتا کیونکہ کوئی غلامی جو ہے وہ اگزسٹ نہیں کرتی اور ختم کر دی گئی ہے اور ممنوع قرار دے دی گئی ہے یہ آئین کا جو آرٹیکل 11 ہے یہ ہم نے مستار لیا آرٹیکل 4 آف دا یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ایک جو آرٹیکل 4 تھا جس میں یہ بات کی گئی کہ جبری مشکت اور غلامی سے ازادی کی بات کی گئی اور ہم چونکہ سگنیٹری ہیں اس کنونشن کے اور اس طرح ہم نے اس کنونشن کو کمپلائیوید کرنے کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم نے یہ آرٹیکل جو ہے وہ انٹروڈیوز کیا اور لے کے آئے آئین پاکستان میں تاریخی اعتبار سے دیکھیں اگر اس کو جبری مشکت کو غلامی کو تو دیفینیٹ ہے ایک وسیع ملتا ہے تو غیر انسان کی جو زندگی ہے اس میں اور ایک دور ہے جو ابتدا کا ایک دور غلامی کا دور ہے اور پھر اس کے بعد وہ انسان جو ہے وہ جگیداری کے دور میں داخل ہوتا ہے پھر وہ سنتی انقلاب کے دور میں داخل ہوتا ہے اور پھر آج کے جو ہے وہ تہذیبی آفتہ دور میں وہ پہنچتا ہے تو اس جو داسزار سال کی سیولیزیشن کا سفر ہے جس پر آج کا انسان جہاں پہ کھڑا ہے وہاں ضرورت تھی کہ پروٹیکٹ کیا جائے کیونکہ جو غلامی تھی جو غلامی کا پیرڈ تھا وہ بیانک پیرڈ تھا جس میں جو انسان ہے وہ اس کو زنجیرے پہنا کر اس سے بگار لیا جاتا تھا اس سے کام لیا جاتا تھا اس سے جو ہے وہ محنت مشکت اس سے کروائی جاتی تھی اور اس کے بدلے اس کو کوئی معافضہ نہیں دیا جاتا تھا اور اس کی حصیت جو ہے وہ ایک غلام کی حصیت جو ہوتی ہے کہ کوئی حصیت نہیں ہوتی اور وہ اپنے مالک کے حکم پر ہر کام کرنے کے لیے وہ تیار ہے تو جدید دور میں جہاں کامن ویلتھ کنٹریز میں امریکہ یورپ میں یہ سامنے آئی چیزیں کہ یہ غلامی کو ختم کیا جانا چاہیے وہاں پھر ہم نے یہ اس غلامی کو ممنوع قرار دیا اور ہم نے کہا کہ جبری مشکت اب نہیں ہوگی لیکن یہ سوال بنتا ہے آج کے اگر آپ ریلیونٹ دیکھیں اپنی سوسائٹی کو تو کیا ہم نے آئین کی اس آرٹیکل پر عمل پیرا ہو کر جبری مشکت کو بلکل ختم کر دیا اور اب غلامی نہیں ہیں اس سوال پر اگر غور کریں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں تو جواب انفارچنیٹلی نہیں میں ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ غلامی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے آج بھی جو انٹیریئر سندھ ہے بالخصوص شہروں میں صورتحال کوئی پہلے سے تھوڑی سی بہتر ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ غلامی کی کیا کیا شکلیں ہیں لیکن انٹیریئر سندھ لے لیں یا ساؤتھ پنجاب کے جو علاقے ہیں وہ لے لیں یا آپ بلوچستان کے وہ لے لیں جہاں پہ وہ قبائلی نظام میں جکڑا ہوا ہے انسان کو تو اس کو کسی قسم کی کوئی ازادی نہیں ہے وہ پڑھنے کی ازادی نہیں ہے سوچ کی ازادی نہیں ہے فکر کی ازادی نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتا اور غریب ہاری جو ہے وہ کسی وڈیرے کا جگیردار کا اسی طرح غلام ہے جس طرح کا غلام آج سے ہزاروں برس قبل انسان ہمیں ملتا ہے دور غلامی میں جو انسان ملتا ہے وہی آج ہمیں ملتا ہے انٹیریئر سندھ میں جس کی خاندان کی عزت محفوظ نہیں جس کی بیٹی کی کسی جگیردار کے ہاتھوں عزت محفوظ نہیں تو یہ ایک بیانک شکل ہے جو آج بھی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ملتی ہے پھر اسی طرح کیا یہ تلخ حقیقت نہیں ہے کہ آج بھی جو خاندانی جگڑے ہیں یا جو معاشرتی جگڑے ہیں ان کو نپٹانے کے لیے خاتون کو جو ہے وہ پیش کر کے یا خاتون کے ذریعے نپٹائے جاتے ہیں اسے نکاح میں دے کے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ جگڑے نپٹائے جاتے ہیں اور یہ ونی کی جو رسم ہے یا جو سوارہ کی رسم ہے یا جو کاروکاری کی رسم ہے جو سندھ میں اور جو دودراز علاقوں میں جو رائج ہے وہ یہ ساری رسمیں جو ہیں وہ کیا یہ اگلامی کی یاداشت نہیں ہے تو کیا ہے جس میں عورت کی تظلیل کی گئی ہے اور تظلیل کی جاتی ہے پھر اسی طرح اگر آپ شہری زندگی پر جب آتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ منیمم ویج نہیں ہے منیمم ویج جو ہے اگر بیس آزار بائیس آزار جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تنخواہ اگر نہیں ملتی فیکٹریوں میں مزدوروں کو تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل الیون کی وائلیشن ہو رہی ہے اگر کام جو ہے آٹھ گھنٹے کی وجہے بارہ گھنٹے لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل الیون کی وائلیشن ہو رہی ہے کیونکہ جو کاتے کار مقرر ہیں وہ آٹھ گھنٹے ہیں ہاں اگر چار گھنٹے ایکسٹرا کام لیا جاتا ہے تو پھر چار گھنٹے اوور ٹائم بھی دیا جانا چاہیے اس کو ایکسٹرا اس کی لیبر کا موافظہ ملنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کام بارہ گھنٹے لیا جاتا ہے فیکٹریوں کے اندر اور دوسرے کمرشل اداروں کے اندر بہت سارے غطوط ہمیں ملتے ہیں کہ بہت سارے جو خصوصاً جو سیکورٹی گارڈز کی ڈیوٹی کرتے ہیں جو مختلف فیکٹریوں میں تینات ہوتے ہیں یا رکھے ہوتے ہیں جو سیکورٹی گارڈز وہاں پہ بارہ بارہ گھنٹے کام لیا جاتا ہے لیکن ترخواہ جو ہے وہ آٹھ گھنٹے کے مطابق دی جاتی ہے تو یہ آرٹیکل 11 کی وائلیشن ہے پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر کسی فیکٹری کے اندر جو ہے وہ پراپر اگر اس کی ہیلتھ کی کیر نہیں دی جاتی کسی ورکر کی تو یہ آرٹیکل 11 کی وائلیشن ہے پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے وہاں کا جہاں پہ وہ کام کرتا ہے اور وہاں پہ وہ وہاں کا جو پلیوٹڈ انوائرمنٹ ہے جو افیکٹ کر سکتا ہے اس کی صحت کو تو یہ جو ہے آرٹیکل 11 کی وائلیشن ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ڈومیسٹک سرونٹس کے معاملے میں ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ ڈومیسٹک سرونٹس کی ہے جو ڈومیسٹک سرونٹ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہم ملتی ہے کہ وہاں پہ پراپر جو ہے وہ تنخواہ دی جائے کیونکہ اس بارے میں بقاعدہ اس طرح کی اگرچہ قوانین ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ آیا ملازمین کو تحفظ دینے کے لیے جو گریلو ملازمین ہیں کام کرنے والے لیکن اس کے باوجود جو گریلو ملازمین ہیں ان کے ساتھ جو نارواز کو سلوک رکھا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے یہ آرٹیکل 11 کی وائلیشن نہیں تو اور کیا ہے تو یہ تمام جو استحصال ہے یہ یہ بھی جو آرٹیکل 11 ہے اس کی وائلیشن کے زمرے میں آتا ہے اب یہ وائلیشن اپنی جگہ ہے اب وائلیشن تو ہو گئی آرٹیکل 11 کی ہمارے سامنے اب اس سوال پر کہ یہ وائلیشن سے کیسے نکلا جائے اگر کیا کیا جائے کہ آرٹیکل 11 کی وائلیشن جو ہے وہ نہ ہو فنڈامینٹل تو ریسپونسیبیلیٹی جو ہے وہ عدالتوں کی ہے اور جو گارڈین آف دا پبلک رائٹس ہے جو عمریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے جو کسٹوڈین فنڈامینٹل رائٹس آف دا پیپل اٹ لارچ جن کی لائف ڈینجر میں ہے چائل لیبر ہمارے سامنے ہے بچے بچارے باہر ہیں وہ بچارے چائل لیبر ہی کا ورگ کام کرتے ہیں جو سکول میں نہیں ہیں تو یہ بھی آئین کی سریحن وائلیشن ہے جو کہ جاری ہے اب یہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں ان مسائل سے کیسے نکلا جائے یہ ہماری رائٹس کا ایک بنیادی سوال ہے پراج کی نشست کا تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ ان مسائل سے ہم اس وقت نہیں نکل سکتے جب تک جو ہے وہ اس بارے میں جو ہمارے ہاں جو جمہوری رویہ ہے وہ از خود جو ہے وہ سوشل ڈیموکریسی نہیں آ جاتی جب تک ہمارے ہاں عوامی جمہوریت رواج نہیں پا جاتی جب تک ہمارے ہاں عوام براہ راست شریک کے اقتدار نہیں ہو جاتے اور اگر یہ اسی طرح جو دو فیصد حکمران طبقہ ہے وہی بڑھ سرے اقتدار رہا اور عوام کو باہر رکھا تو پھر جو ہے وہ اہستحصال اسی طرح جاری رہے گا کیونکہ یہ اہستحصال سوٹ کرتا ہے حکمران طبقہ کو اور عوام جو ہے جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہ اسی صورت میں نجات فاصل کر سکتے ہیں اس اہستحصال سے اور اس غلامی سے جب تک ان کو اقتدار میں شریک نہ کر لیا جائے آج ضرورت اس سبر کی ہے کہ محبے وطن جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر سوچیں تاکہ آئین کے اس آرٹیکل کی وائلشن نہ ہو اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ ان کے حقوق ملیں اور یہ جو جبری میں شک کرتا ہے غلامی کا دور جو ہے وہ ختم ہو ہمارائٹس مجھے اجازہ دیجئے گا جانے سے پہلے ہمارائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں والسلام